بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے آج ہم کریں گے use of following words in sentences ہم ان words کے sentences بنائیں گے impressive, dexterously, spacious, humility and flamboyant تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں impressive impressive is an adjective evoking admiration through size, quality or skill grand, imposing or awesome بہت متاثر کن خوبصورت he has an impressive manner اس کے اخلاق جو ہیں وہ متاثر کن ہیں share or take turns ہے listen carefully put things in the garbage تو رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو بلا وجہ چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھاؤ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے ناراضگی نہ رکھو اور کسی کی خرید و فروخت اور سودے پر اپنا سودا نہ کرو پیارے بچوں ہمیں یہ باتیں اس لیے سیکھنی چاہیے کہ کل کو آپ نہیں بڑے ہو کر کاروبار زندگی سنبھالنا ہے اللہ سالہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہٰذا کوئی اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے اپنے بھائی کو رسوہ نہ کرو اور اپنے بھائی کو حقیب نہ سمجھے اگر آج سے ان باتوں پر عمل شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ بڑے ہو کر اس پر عمل کر سکیں گے دیکسٹرس لی کا معنی ہوتا ہے ایبیلیٹی ٹو پرفارم ار ڈیفیکٹ ایکشن کوئی کلی اینڈ سکل فولی مہارت سے کوئی کام کرنا جس طرح آپ جمناسٹکس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کرتب کتنی مہارت سے کرتے ہیں دا ینگ جمناسٹ پرفارمٹ ایزی لی میری لی اینڈ ڈیکسٹرس لی تو پریکٹس میکس پرفیکٹ ہارڈ ڈیز آر دا بیسٹ بیکاوز دیٹ وینس چیمپینز آر میڈ جو مشکل ٹائم ہوتا ہے اسی میں ہی چیمپین بنتا ہے محنت کرتا ہے اسی چیز کو علامہ اقبال نے فرمایا تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے یعنی مشکلوں سے کیا گھبرانا یہ تو زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہیں تو پیارے بچے اگر آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو جو بھی زندگی میں مشکلات آئیں ان کا بہادری سے مقابلہ کریں سپیشیس ہیونگ ایمپل سپیس سپیس کا مطلب ہوتا ہے کھولی فضاء اور سپیشیس اسی سے نکلائیں کہ بہت زیادہ کھولی جگہ ہونا اگر ہم اس کا سنٹینس بنائیں تو دہ ہوتل ہیزا سپیشیس لاؤنج اینڈ ٹی وی روم ہوتل میں جو ٹی وی لاؤنج اور روم ہے it is very سپیشیس کہ بہت سارے لوگ اس میں آ سکتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنا دل بھی کھلا رکھنا چاہیے زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرتے ہیں اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں اپنا دل بڑا کریں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں پھر ہے humility کا معنی ہوتا ہے عاجزی the quality of having a modest or low view of one's importance اپنی importance کی بجائے دوسروں کو اہمیت دینا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت جس پر پھل زیادہ لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے تو humility بھی جی ہے جس بندے کو اللہ نے زیادہ نعمتوں سے نوازہ وہ اللہ کے زیادہ زیادہ جھکتا ہے pride is concerned with who is right humility is concerned with what is right ہمیشہ حق اور سچ کا رستہ پکڑنا ہی اصل میں humility ہے knowledge makes people humble علم لوگوں کو آجزی سکھاتا ہے arrogance makes people ignorant اور تکبر لوگوں کو جاہلیت لیکن وہ کون سا علم ہے جو انسان کو humility سکھاتا ہے آجزی سکھاتا ہے وہ قرآن حکیم کا علم ہے اللہ سے connect ہونا اللہ کی باتوں پہ غور و فکر کرنا تو پیارے بچوں ہم قرآن ترجمہ کے ساتھ تو پڑھتے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن ہمیرے سے کیا بات کر رہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کا علم ضرور سیکھنا ہے کم از کم آپ کو یہ تو زندگی میں پتہ چل سکے کہ کون سے آپ نے کام کرنے ہیں اور کون سے کام اسے بچنا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا پھر ہے فلموائنٹ سٹائلش بھڑکیلا آؤٹسٹیننگ جیسے کسی نے بہت سٹائلش کپڑے پہنے ہو تو وہ سب کے بیچ میں جو ہے وہ منفرد ہو جاتا ہے سٹائیکنگ اپیرنس ہوتی ہے ہی وور فلموائنٹ کلوڈنگ آپ دیکھیں کہ اپنی جو لوگ سٹائلش کپڑے پہنتے ہیں وہ سب میں نمائی نظر آتے ہیں تو ہی وور فلموائنٹ کلوڈنگ اس نے یونیک سٹائلش کپڑے پہنے ہیں امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں